اوزبیلہ منی شدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ ہم اپنا دسوان ٹریول ولاغ جو ہے وہ اپلوڈ کرنے لگے ہیں آج کا ٹریول ولاغ کلر کاہر کے بارے میں ہے کلر کاہر ایک ریکریشنل پوائنٹ بھی ہے اور بڑی ایک مشہوری ہے اس کی وجہ شورت خالی جھیل نہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مشہور ہے بزرگان دن کے دربار یہاں پر موجود ہیں تخت بابری ہے اور موٹر وے کے قریب ہونے کی وجہ سے کافی لوگوں کی ایک سیکس ہیں یہاں تک اگر اسلامبہ سے لاہور جائیں یا لاہور سے اسلامبہ سے کلر کاہر اگر آئے تو 133 کلومیٹر یعنی 133 کلومیٹر پڑتا ہے موٹر وے سے آتے ہوئے اور اس کا ٹائم تقریباً ایک گھنٹہ اور پنتالیس منٹ کا لگ جاتا ہے اور اگر لاہور سے کلر کاہر کی طرف آئیں تو 248 کلومیٹر یعنی 248 کلومیٹر بنتے ہیں موٹر وے کے ذریعے ایم ٹو کے ذریعے ہیں اور اس میں تقریباً ٹائم جو ہے تین گھنٹے لگتا ہے اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر ہم لاہور سے اسلامبہ سے لاہور ہیں تو دونوں صورتوں میں کلر کاہر چینج جو ہے سرویس ایریا وہ راستے میں آتا ہے اور اس کے بلکل ساتھ ہی کلر کاہر ٹاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے جس میں مطلب جھیل اور ریزورٹ اور ریکریشنل پوائنٹ ہے اگر میں کلر کاہر کی وجہ شورت کے حوالے سے بات کروں کہ کلر کاہر کی وجہ شورت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو ایک تو یہاں بزرگان دین کے دربار ہیں اس کے علاوہ کلر کاہر کی جھیل ہے اور تخت بابری ہے تخت بابری کے علاوہ مختلف اور ریکریشنل پوائنٹ اور مختلف جھیلیں لیکس وغیرہ موجود ہیں اس کے علاوہ ٹی ڈی سی پی کا موٹل ہے کلر کاہر میں میوزیم بھی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم فروٹ کے حوالے سے بات کریں تو لکھاٹ کے باہر ہیں اب اگر ہم تھوڑا سا اس حوالے سے ذکر کریں اس کی ڈیٹیل میں جا کریں مزرگان دین کے دربار کے حوالے سے تو وہ دربار یہاں اور بھی موجود ہیں اور اگر ہم تخت بابری کا ذکر کریں تو مغل شہنشاہ زہیر الدین بابر جو ہے وہ کابل سے دہلی جا رہا تھا اس دوران وہ کلر کا حال میں آکر رکا تھا اور یہاں پر اس نے ایک تخت لگایا تھا جس کو تخت بابری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہاں پر اس نے اپنی فوجوں سے خطاب کیا تھا اس لیے اس مناسبت سے اس جگہ کو تخت بابری کہا جاتا ہے اگر کلر کھاٹ کے حدود عربے اور اس کے محلے وقوع کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کلر کھاٹ جو ہے یہ پاکستان کے علاقے سطح مرتفع پوٹوہار میں واقع ہے جیسا کہ میں نے اپنے ایک اور ولوگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ سطح مرتفع دو قسم کی ہیں ایک سطح مرتفع پوٹوہار اور دوسری سطح مرتفع بلوچستان جو سطح مرتفع ہوتی ہے جسے ان پلیٹو کہتے ہیں یہ ایک ایسی سطح مرتفع ہوتی ہے جس کی زمین کٹی پٹی ہوتی ہے اور اس کی کوئی چوٹی نہیں ہوتی اور بعض جگہ پر یہ سو میٹر سے نیچے اور کہیں پر اس سے زائد ہو جاتی ہے اور کہیں کسی جگہ پر ہزار میٹر سے بھی اوپر نیچے ہوتی ہے سطح مرتفع پوٹوہار جو ہے یہ ہمارا جو رابل پرنڈی ڈیویجن کا ایریہ ہے یہ تمام ڈیویجن کا ایریہ ہے جو ہے سطح مرتفع پوٹوہار میں آتا ہے اس میں اس کے اپنے زلے جس میں رابل پرنڈی خود ہے اس کے علاوہ زلہ چکوال، زلہ جہلم اور زلہ اٹک جو اس میں شامل ہے وہ آتے ہیں تو چونکہ کلر کار جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ زلہ چکوال میں ہی واقع ہے اسی لئے اس پلیٹو کو اور اس ایریے کے حوالے سے کلر کار کو خاص اہمیت حاصل ہے اگر ہم کلر کار ریگریشنل پوائنٹ کے علاوہ یہاں کے موسم کی بات کریں تو یہاں کا موسم خاصا سور کن ہوتا ہے خاصا اٹریکٹیو ہے اگر ہم کلر کار کی بلندی کے حوالے سے بات کریں تو سطح سمندر سے کلر کار کی بلندی سکس فورٹی تھری میٹر یعنی چھے سو ترتالیس میٹر یا اکیس سو نو فٹ ہے اس کے علاوہ کلر کار کے ارد جو علاقے مشہور ہیں اس میں ایک چوہ سیدن شاہ ہے چکوال ہے تلہ گنگ ہے اس میں اور اگر ہم کلر کار سے چوہ سیدن شاہ کی طرف جائیں تو راستے میں ہمیں پاکستان کی جو میجر بڑی سیمنٹ فیکٹریز ہیں وہ ہمیں راستے میں ملیں گی یہ جس میں ڈی جی سیمنٹ فیکٹری بیسٹ بے سیمنٹ فیکٹری اور پاکستان سیمنٹ فیکٹریز موجود ہیں کلر کھار میں ایک ٹی ڈی سی پی موٹل بھی موجود ہے اب اگر ہم بات کریں کلر کھار میوزیم کی تو کلر کھار کی میوزیم ریکریشنل پوائنٹس کے علاوہ اس کا میوزیم اور ڈینو سارس کے ملنے والے فوسلز بھی ہیں جیسے کہ میں نے اپنے ایک ویلاغ میں جو بن امیر خاتون کے اوپر میں نے بنایا تھا جس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ بن امیر خاتونیں کیسے جگہ ہیں جہاں ڈینو سارس کے فوسلز اور ڈینو سارس کے سب سے بڑے دھانچے ملے ہیں حاصل پر ساؤت ایشیا کا جو سب سے بڑے دھانچے ہیں جو اسلامباد میوزیم میں پریزرڈ ہے اس میں میں نے کلر کھار کے کچھ فوسلز کا بھی ذکر کیا تھا جو لاہور کے ایک پرائیوٹ میوزیم میں موجود ہے اسی طرح سے جو کلر کھار کے اندر میوزیم موجود ہے وہاں پر بھی ڈینو سارس کے فوسلز جو ہیں وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو اب اگر مختصرا ہم انیلسز کریں کلر کھار کے حوالے سے تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ کلر کھار ایک پر فضا مقام ہے ایک تفریحی مقام ہے ایک ریکریشنل پوائنٹ ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بزرگان دین کے دربار بھی ہیں جہاں پر جھیل بھی موجود ہے جہاں زہیر الدین باغب بار مغل شہنشاہ کے دور کا تخت جیسے تخت بابری کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے جہاں پر ٹی ڈی سی پی موٹل بھی ہیں اور جہاں پر مختلف ریسٹورنٹس بھی ہیں اس کے علاوہ کلر کھار میں میوزیم بھی موجود ہے اگر ہم ٹھوٹ کے حوالے سے بات کریں تو کلر کھار کی لکاٹ جو ہے اپنے موسم میں یہاں جھیل کے کنارے کے قریب قریب اس کے کافی زیادہ باغات موجود ہیں اور اس کی لکاٹ جو ہے وہ پاکستان کی بہترین و مزدار بلکہ یوں کہلیں دنیا کی بہترین لکاٹ میں سے ایک لکاٹ ہے اور اس کی خوشبو اور رس جو ہے وہ بڑا مسہور کن ہے تو اکثر جب لکاٹ کا موسم آتا ہے تو لوگ یہاں بڑی تعداد میں لکاٹ خریدنے کھانے باغ وزٹ کرنے آتے ہیں اس کے علاوہ کلر کھار کے تھوڑا سا administrative point of view سے پھر اگر میں بات کرلوں تو یہ کہ کلر کھار جو ہے یہ ایک تحصیل ہے جو کہ زلہ چکوال میں ہے چکوال کی ٹوٹل پانچ تحصیل ہیں تو گویا ان پانچ تحصیلوں میں سے ایک تحصیل کلر کھار ہے جس کا زلہ چکوال ہے اور ڈیویجن راول پڑی اس کے علاوہ کلر کھار سے دو راستے دو different main راستے ہیں جر کے ذریعے چکوال میں جائے جا سکتے ہیں ایک کلر کھار سے اندر بھون کا راستہ ہے جس میں بھون سے گزرتے ہوئے چکوال district کو city کو جائے جا سکتے ہیں اور دوسرا راستہ ہے بلکسر interchange تلگنگ جانے کے لیے دو different راستے ایک تو بلکسرالہ ہمیں جیسا کہ ذکر کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ تلگنگ جانے کا ایک اور بھی راستہ کلر کھار سے موجود ہے اس کے علاوہ کلر کھار سے راستہ خشاب کی طرف اور آگے میاں والی کی طرف بھی نکل جاتا ہے تو اس لیے کلر کھار جو ہے ایک بڑا main ایسا point بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح کا یہ road junction ہے جس کے کئی ایک side سے راستے نہیں تو یہ نہ صرف یہ ایک تفریحی مقام ہے بلکہ ایک road junction بھی موجود ہے اور اس کی کافی ساری وجہ شہرت ہیں جو کہ اس کا میں نے بھی آپ سے ذکر کی ہے اگر آپ کو ویلوگ پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں انشاءاللہ بنتے ہیں اگلے ویلوگ تک 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 کے لیے اللہ حافظ